شیخ صاحب اس فلم کا ڈائریکٹر کون ہے اس کا سکرپٹ کون لکھ رہا ہے دیکھیں میں کوئی شباب کرانوی کریانی کیا تھا شباب کرانوی کیا نام تھا شباب کرانوی صاحب شباب ہاں تو آپ کو پتہ ہے جو ڈائریکٹر پروڈیوسر ایک ہی ہوتے ہیں اس فلم میں میرا مطلب ہے اور کوئی یہ نئی بات نہیں ہے کوئی یہ نئی بات نہیں ہے جب میں نے کہا کہ انہوں نے تحریر لکھ کر دی ہے تو یہ ساری قوم جان کی دشمن ہو گئی میں نے کہا کہ سب مردوں کے دسخط ہیں جب یہ سعودی عرب گئے تو سب مردوں کے دسخط ہیں حالانکہ جس پہ آج سب سے زیادہ دوستی اور مفامت کا الزام ہے شباب شریف کا شباب شریف اسلام آباد آ کے جدہ جانے کے لیے تیار نہیں تھا یہ ساری گیم جو ہے مریم صاحبہ نے تیار کی تھی اور شباب شریف آ کے بپر گیا تھا اسلام آباد ائرپورٹ پہ اس نے کہا میں نہیں جاتا بڑی مشکل کے اس سے اس کے والد نے اس کو راضی کیا اور اس کو واپس لانے میں سارا کردار شباب شریف کا تھا اب شباب شریف کیا رول ادا کرتا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارے اسلامی دوستوں سے اس کے رابطے ٹھیک ہیں لیکن کیا مریم جو ہے وہ اپنی بہتری چاہے گی یا شباب کی چاہے گی اس وقت مریم اپنی بہتری چاہتی ہیں اور نواز شریف بھی جو ہے وہ ون ٹو ون بات کرنا چاہتے ہیں اور ون ٹو ون بات کہاں ہوتی ہے کب ہوتی ہے دس دن کے بعد کوئی صورتحال واضح ہوگی اسے کو کنفرم کر رہا ہوں دوسرے اسے کو میں ستائیس تاریخ کے بعد بات کروں تو اس کے بعد پھر جو بھی نیکس سٹیج آئے گا نیکس سٹیپ آئے گا شیخ صاحب اس پہ پھر آپ کو ایک بار زحمت دیں گے انٹرویو دینے کے لیے وقت ضرور دیجئے